بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج ایک بہت اہم میٹنگ لاہور میں ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آسن قدم اٹھایا اور اس کے پیچھے بھی یہ تزاز آسن ہی تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم لطیف کوسا صاحب ان لوگوں نے مل کے ایک گول ویس کانفرنس راؤنٹیبل کانفرنس ایک آرگنائز کی لاہور میں اور لوگوں نے وہاں کہا جی پہلے مقصد بتائیں حالانکہ پہلے اٹھایا مقصد بتا چکے تھے لیکن اٹھایا صاحب نے پھر واضح کیا کہ دیکھیں پاکستان کا جو حال کر دیا ہے یہاں پہ ہمیں آئین کی بالدستی اور قانون اور جو معاملات مشکلات ہیں ہم نے وہ دور کرنی ہے اب چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو صورتحال نظر آتی ہے جو مشتائل نظر آتی ہیں وہ ایک طرف تو حکومت کی کہ وہ سپریم کورٹ کی بات ماننے کو تیار دیں اس میں ایک وجہ ایک تو حکومت کا اپنا کہ وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے ان کو موت نظر آتی ہے کہ ہمارا ہماری سیاسی موت ہو جائے گی فوری طور پر شاید کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو اتنی جلدی ہوگی لہذا وہ اس سے بچتے ہیں ڈرتے ہیں الیکشن نہیں کراتے اور کرانے کے لیے وہ ہر طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن حکومت کی یہ جو چرت ہوئی ہے ڈیفائنس کی اس کی بہت بڑی بہت بڑی وجہ سپریم کورٹ کے اپنے اندر جو جھگڑا چل رہا ہے یا جو ڈیوین ہے جیجز کی تقسیم ہے وہ ایک وجہ ہے اگر آج سارے جاج پندرہ کے پندرہ یونائٹری بھی ہوتے ہیں اپنے چیف چیسٹس کے نیچے اور فیصلہ سازی جو ہے وہ باقی جتنے بھی ادھر ادھر کی سوچ ہے یا کوئی ذاتی افیلیشنز ہیں ان سے ہٹ کے اگر سوچا جاتا تو پندرہ کے پندرہ ججز ایک نکتے پہ تفاہ کرتے ہیں اور یہ ہوتا کہ الیکشن نبے دن کے اندر ہونے ہے کیونکہ آئین کہتا ہے باقی باتیں بات کی ہیں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن یہ ساری تباہی مچی وہاں پہ کہ جہاں سپریم کورٹ کے اپنے اندر ایک ڈوین ہو گئی اور خاصا اخترافہ جو پبلک میں آ گئے اور ایک دوسرے کے اوپر کچھ نہ کچھ ہلزام تراشیاں بھی ایک دوسرے کے فیصلوں کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی یہ وہ چیز ہے جس نے حکومت کو انکرشمنٹ دی ہے جرد دی ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہمارے محترم مانریبل جسس کاضی فائدی سار وہ کہے دے پارلیمنٹ میں چلے گئے انہوں نے وضاحت دی وہ وضاحت ٹھیک ہے لیکن پبلک میں ایک امپریشن چلا گیا یہ بھی کہ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے یہ سارا ستیاناز پھیر ہے اور آج اس حکومت کی جرت ہے کہ وہ برملہ سپریم کورٹ کے بات چیت کو ماننے کو تیار نہیں سو یہ وہ کرائسز ہیں جس کو مد نظر لگتے ہوئے لہور میں ٹوپ کے آپ کے وقلہ جو تھے ان کی گول میں اس کانفرنس ہوئی سب کو انبائٹ کیا اور میں نے دیکھا کہ کراچی سے اسلام آباد سے لہور ہر جگہ سے ہمارے بہت مائناس قسم کے محترم وقلہ حضرات وہ موجود تھے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اکثر لوگوں نے اسی بات پہ اتفاق کیا کہ یہ جو مسئلہ ہے سارا وہ آئینی ہے اور آئین میں ایک چیز دیوئی ہے کہ آپ نے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہے تو باقی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں لہذا یہی فوکس رہا لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے مسائل جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے جو آخر میں علامیہ ایشو کیا گیا اس میں تین نقاط تھے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا پہلا نقاط کہ الیکشنز آئین کی مقرر کردہ مدت کے اندر اندر ہونے چاہیے دیر ہو گئی اب فورا الیکشن کروا دینے چاہیے یہ آپ کے ملک کے ٹاپ جورسٹ ہیں ان کا ان کی ریکمینڈیشن کہہ لیں ان کا فیصلہ کہہ لیں کیونکہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کھنگال کے دیکھنے کے بعد یہ بات کی دوسرا نکتہ یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کے اپنے اندر مسئلہ مسائل ہیں جو بھی ان کو سپریم کورٹ فوری طور پہ حل کرے خود اپنے اندرونی معاملات کو خود حل کریں بجائے اس کے کہ باہر سے کوئی اس پہ مدد لی جائے یہ ایک بڑا اہم معاملہ اور سب کے لیے بڑا فکر کا مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ایک جند و جلل کی کیفیت ہے اور اس کیفیت سے کیسے بچا جائے وہ ہمیں ہر حادت میں اس چیز کو دور کرنا ہے اب چیز یہ ہے کہ یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملات سلجانے کے لیے اگر ہم یہ صرف کہیں کہ یہ مل کے آپ اس میں کر لیں اور وہ جو جو ریکمنڈیشن وہ یہ ہے کہ ایک دوسری کے سٹیٹس یعنی عوضے وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو بات چیت کر کے تو اس مسئلے کو سمیٹھنا چاہیے لیکن یہ جس طرح کی پولرائزیشن اور جس طرح کے حالات ملک میں بنا دیے گئے ہیں مجھے اندازہ یہ ہے کہ شاید یہ مشکل ہو یہ کام نہ ہو اور پھر جو حکومت کے روئیے ہیں جیسے اس میں یوں لگتا ہے کہ صرف سپریم کورٹ ہی ہے جس کو پیچھے ہٹنا ہوگا ورنہ تو یہ بات آگے چلے گی نہیں اب سپریم کورٹ پیچھے کیسے ہٹے انگوں کو فیس سیونگ دی جائے لیکن دوسری طرف ایک آئینی ضرورت ہے کہ آپ نے نوے دن کے اندر اندر لیکشن کرنے سو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اتنے بڑے فورم نے ایک رائے بڑی کھل کے دے دی ریکمینڈیشنز دے دی اور بتا دیا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمیں کو زیادہ سوچ بچار کرنے چاہیے تو آپ کو بڑا ایک واضح طور پہ پیغام مل گیا اب وہاں پہ جنرلسٹ وغیرہ نے سوالات تھے بعض نے کہا جی کہ یہ کیا پی ٹی آئی کو آپ ریبزنٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کا مسئلہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کو اگر اس بات سے کوئی فائدہ پہنچے وہ اڑک بات ہے کل کسی اور کو پہنچ سکتا ہے لیکن یہ پی ٹی آئی کا قصہ نہیں ہے مجھے خوصہ صاحب کی جو تقریر تھی اس میں سے جو پہلے سینٹنسز انہوں نے کہے کیونکہ بعد میں ان کو سوالات بھی ہوتے رہے کہ جی آپ کا پیپلز پارٹی تعلق ہے آپ کی پارٹی کچھ اور سوچتی ہے آپ کچھ اور کرنے اصل چیز جو خوصہ صاحب نے کہی اصل میں وہی اس ساری چیز کا نچوڑ ہے ایک ایک نقطہ جو اگر کسی کی سمجھ میں لگ جائے تو پھر یہ جو ذلتیں ہو رہی ہیں وہ نہ ہو خوصہ صاحب نے کہا کہ بحثیت مسلمان میری سب سے پہلی وفاداری میری اپنے ایمان کے ساتھ ہے دوسری وفاداری میری پاکستان کے ساتھ ہے یعنی آئین آئین پاکستان اور پاکستان اور پھر تیسری وفاداری میری پارٹی یا دارے کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں لہذا انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی الہدہ سوچتی ہے اس کے کوئی مختلف خیالات ہیں تو میں اپنی پارٹی چھوڑ تو نہیں رہا پارٹی کے ساتھ ہوں میں لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہو اور جو چیز ملک کے مفاد میں نہیں ہے میں اس کے سپورٹ کروں واضح نظر آ رہا ہے کہ آئین موجود ہے اور آپ آئین کو پسے پوش ڈال رہے ہیں تو ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں سو میرا خیال ہے کہ یہی وہ ایک میسج حقیقتاً یہ وہ میسج ہے جو تمام اداروں کو بھی جاتا ہے تمام پلٹیکل فورسز کو جاتا ہے تمام پلٹیکل پارٹی کو وہ پی ٹی آئی ہو کوئی ہو سب کو بلاخر یہ سوچنا ہے کہ ان کی وفاداری سب سے پہلے اپنے ملک کے ساتھ پھر اپنے اقتدار اپنی پارٹی جو بھی ہے اور اپنے ملک کے ساتھ وفاداری در حقیقت آپ کے اپنے عوام کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے آپ کا آئین آپ کے عوام کے لیے بنا ہے یہ ملک چلایا جائے گا آئین کے مطابق تو آپ کے عوام کا بنا ہوگا لہذا یہ جو وقلہ کی آج کانفرنس تھی یہ اس لحاظ سے بہت مفید بڑی فوٹ پلتی کہ یہاں پہ جو لیگل برین ہے ہمارا نچوڑ ہے پاکستان کا انہوں نے بیٹھ کے ایسی باتیں کی سمجھایا اور ریکمینڈیشنز دیں اور میں تو وقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے ملک کی عزت کے لیے اپنے ادارے کے وقار کے لیے تمام ججز اپنے اختلافہ چھوڑ کے بیٹھ کے ادارے کو درست کرنے کا سوچیں گے یہ جو اپنی سیاست اندر چل رہی ہے اس کو ختم کریں گے اور ایک ایسا اتحاد اندر بنا کے سامنے آئیں گے جس سے پوری دنیا میں ہمارے سپریم کورٹ کا وقع کرنٹ ہو اب تک کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی